اطبع قدیم کی تحقیقات آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں یعنی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں کہ انہوں نے اس دور میں جبکہ کوئی بھی سائنسی سہولیات نہ تھی اس کے باوجود انہوں نے وہ کمال کی تحقیقات پیش کی جس تک آج کی سائنس بھی نہیں پہنچ سکتی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھوں کرونوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحابہ پر میں ہوں آپ کا مذہبان حکیم لیاقت علی کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم لیاقت کھچی اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی یوریک ایسڈ کا غزاؤں سے علاج دوستو سائنس نے ایک دور میں یہ دعویٰ کیا تھا جی کہ یوریک ایسڈ کا سبب سرخ گوشت ہے اور سرخ گوشت کو نہیں کھانا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آج کی جو سائنس کی تحقیق آئی ہے تو انہوں نے کہا ہے جی کہ نہیں یوریک ایسڈ کا سبب سرخ گوشت ہی نہیں ہے بلکہ پروٹین کی حامل غزائیں جو ہیں وہ یوریک ایسڈ کا سبب بنتی ہے جبکہ اطبع قدیم نے صدیوں پہلے یہ بتا دیا تھا کہ سودابی غزائیں ترش اور تیزابی غزائیں پروٹین کی حامل غزائیں جو ہیں وہ یوریک ایسڈ کا سبب بنتی ہیں جبکہ سائنس آج جا کے ہمیں بتا رہی ہے یہ کہ صرف سرخ گوشت جو ہے وہ پروٹین کا حامل جو ہے وہ یوریک ایسڈ کا سبب نہیں ہے بلکہ پروٹین کی حامل غزائیں جو ہیں وہ یوریک ایسڈ کا سبب بنتی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم یوریک ایسڈ کے اسباب پر نظر دوڑاتے ہیں تو یوریک ایسڈ کا سبب جو ہے وہ طبع یونانی خلط سودا کو قرار دیتی ہے اور قانون مفرد آزا قلب و ازلات کے سوزش کو یوریک ایسڈ کا سبب قرار دیتا ہے اور ایور ویڈک جو ہے وہ وات دوش کی زیادتی کو یوریک ایسڈ کا سبب قرار دیتا ہے اس کی علامات کو دیکھا جائے تو اس میں گیس ہوتی ہے قبض ہوتی ہے مریض کا پشاب جو ہے وہ مقدار میں کم ہوتا ہے رنگت میں سرخ ہوتا ہے اور لیب ٹیسٹ اگر کرایا جائے تو اس میں یوریک ایسڈ بڑھا ہوا آیا کرتا ہے یہ اس کے اسباب اور علامات ہو گئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ سے ہم یوریک ایسڈ کا علاج کیسے کر سکتے ہیں دوستو یوریک ایسڈ کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ ہم مریض کو ہر قسم کی سوداوی اور ازلاتی غزائیں جو ہیں یا وات دوش کی حامل جو غزائیں ہیں ان کو بند کرا دے یہ غزائیں جب مریض بند کر دے گا تو یوریک ایسڈ کے بڑھنے کا سبب جو ہے وہ بند ہو جائے گا اب جب یوریک ایسڈ کے بڑھنے کا سبب بند ہو گیا اس کی حامل غزائیں بند ہو گئیں اور اس کی جگہ ہم مریض کو سفراوی غزائیں دیں گے گرم غزائیں دیں گے غدی غزائیں دیں گے یا سفرا کی حامل غزائیں دیں گے تو سفرا زیادہ سے زیادہ پیدا ہوگا اور سفرا کا کام ہے سودا کو تحلیل کرنا اور یوریک ایسڈ بھی ایک سودا ہے تو جیسے ہی ہم یہ غزائیں دیں گے تو یوریک ایسڈ تحلیل ہونا شروع ہو جائے گا جب وہ تحلیل ہوگا تو جسم سے اخراج پانا شروع ہو جائے گا اور مریض کو مستقل بنیادوں پر شفا ملے گی اب سفراوی گزاؤں میں بکرے کا گوشت ہے تیتر ہے بٹیر ہے مرغی ہے انڈا ہے میتھی ہے پالک ہے ساغ ہے اس کے علاوہ کریلا ہو گیا دالیں ہو گئیں یہ ساری گزائیں جو ہیں یہ یورے کسٹ کا علاج ہیں یورے کسٹ کو تحلیل کرنے والی ہیں اگر آپ پپیتہ صرف پپیتہ اس کو آپ ایک پہو سبت پیر شام کھاتے ہیں اور پانچ سے دس دن کھاتے ہیں تو الحمدللہ آپ کا یورے کسٹ ان دس دنوں میں کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے غزائی مرقبات کے ساتھ ساتھ اب دواء کے طور پر جو کہ ہماری کچن کا حصہ ہیں ادرک یعنی اس کو خوشک کر لیں جس کو سونٹ کہتے ہیں یہ آپ پانچ طولہ لے لیں نشادر ٹھکری آپ کو پنساری سے مل جائے گا وہ آپ دو طولہ لے لیں اور کالی مرچ آپ کو اپنے کچن سے مل جائے گی یہ ایک طولہ لے لیں تینوں چیزوں کو انتہائی باریک پورڈر کر لیں اور چمچ کا چوتھائی حصہ نیم گرم پانی کے ساتھ جس میں ایک چمچ شہد بھی ملایا گیا ہو صبح دوپیر شام استعمال کریں اس کے علاوہ اگر قبض ہے تو ایک سے دو چمچ بادام روغن نیم گرم دودھ میں ملا کر رات کو پیا کریں تو یہ بھی یوریک ایسڈ کے دردوں کو ٹھیک کر دیتا ہے اور یوریک ایسڈ کے لیول کو کم کر دیتا ہے شہد دو چمچ پانی ایک کپ نیم گرم پانی میں ملا کر صبح دوپیر شام پینہ یوریک ایسڈ کا بہترین علاج ہے تو یہ غزائی علاج اگر آپ ایک سے دو ماہ تک کر لیتے ہیں تو یوریک ایسڈ بغیر کسی دواؤں کے انشاءاللہ نارمل ہو جائے گا اور یوریک ایسڈ کی وجہ سے ہونے والے تمام عوارزات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ